آج ہے بارہ سپتمبر اور ہم جا رہے ہیں بیرہ گڑ تو آج میں آپ لوگوں کو ڈلوہجی سے لے کر بیرہ گڑ تک کا راستہ دکھاؤں گا تو بارہ سپتمبر کا یہ موسم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیرہ گڑ جانے کے لیے ڈلوہجی سے اگر آپ بنا رکے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس وقت ہم گانڈی چونک سے نکلے تھے اور یہ ہم نے بس ٹینڈ ڈلوہجی کا کروز کر لیا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو پورا راستہ دکھانے جا رہا ہوں بیرہ گڑ تک کہ جو بھی لوگ ساچ پاس جانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو راستہ کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے راستہ ہے اور یہ آپ لوگوں کو ڈلوہجی سے بنی کھی تک آنا ہے اور یہاں سے جو پتھانکوٹ والی روڈ ہے اس کو نہیں پکڑنا ہے یہاں پہنچ کر آپ لوگوں کو رائٹ میں یہ ٹرن کرنا ہے تو یہ بنی کھیت سے آگے آپ لوگوں کو سیدھا چلتے جانا ہے تو راستے میں اگر آپ لوگ رکنا چاہتے ہیں تو یہ روک گارڈن آتا ہے یہاں پر بھی آپ تھوڑی دیر رک سکتے ہیں اور یہاں پر لنچ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور روک گارڈن کے بعد آپ لوگوں کو آگے دو راستے ملیں گے گولی کروز کرنے کے بعد تو گولی میں بھی ڈابے بغیرہ ہیں اور پیٹرول پمپ ہے وہاں پر آپ لوگوں کو تیل بھی جرور بروانا ہے تو یہاں سے دوستو اب دو راستے ملیں گے ایک راستہ چلا جاتا ہے ہمارا چمبہ کے لیے اور ایک راستہ جائے گا چمیرہ لیک کے لیے تو اگر آپ لوگ بایا چمبہ ہوتے ہوئے بھی جاتے ہیں تو بھی آپ جو ہے بیرہ گڑ پہنچ سکتے ہیں پر وہ راستہ جو ہے لمبا پڑتا ہے اگر ہم ڈلوجی کی طرف سے یا پتھانکوٹ کی طرف سے جاتے ہیں تو ہمیں چمیرہ لیک ہوتے ہوئے ہی جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جو ہے تھوڑا نزدیکی راستہ پڑتا ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ یہاں پر چمیرہ لیک ایک سپورٹ آتا ہے وہاں پر بھی کھانے پینے کی جگہ ہے اور یہاں پر بھی آپ لوگ جو بوٹنگ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو چمیرہ لیک ہے یہ ڈلوجی کے لوکل سائٹ سین میں آتا ہے اور جب آپ یہاں سے نکلو گے تو آگے بھلے ہی ماتا ٹیمپل بھی آتا ہے آپ چاہو تو وہاں پر بھی بسپل کر سکتے ہیں پر آپ لوگوں کو ایک بات پوری دیان میں رکھنی ہے کہ پانچ گھنٹے آپ کے بالکل رننگ میں لگیں گے جو ٹریبلنگ ہے وہ پانچ گھنٹے کی ہونے والی ہے اور آگے جانے کے بعد آپ لوگوں کو یہ ایک کوٹی پل ملتا ہے تو کوٹی پل سے آپ لوگوں کو سامنے چلے جانا ہے کروز کرنا ہے رائٹ میں اور اب یہ جو راستہ آیا ہے اس کو بھی کوٹی بولتے ہیں کوٹی چونک ہے یہ تو جو لوگ چمبہ سے آتے ہیں تو یہاں سے اب ہمارا ایک ہی راستہ ہو جاتا ہے چاہے آپ بایا چمبہ ہوتے ہوئے آ جاؤ چاہے چمیرہ لیک ہوتے ہوئے آ جاؤ تو یہاں سے آگے اب ہمارا ایک ہی راستہ جو ہے یہ بیرہ گڑ کے لئے جائے گا تو بیرہ گڑ کے بارے میں میں پہلے آپ لوگوں کو جانکاری دیتا ہوں بیرہ گڑ جب ہم ساچ پاس جاتے ہیں یا کلر کے لئے جاتے ہیں کلر کے لئے تو بیرہ گڑ لاسٹ گاؤں ہے چمبہ کی طرف سے لاسٹ گاؤں آتا ہے بیرہ گڑ تو جن لوگوں کو آگے لداخ جانا ہوتا ہے یا کلر جانا ہوتا ہے تو ان کے لئے رکنے کا لاسٹ گاؤں ہے اس کے آگے رکنے کی کوئی بے بستہ نہیں ہوتی ہے تو جب بھی آپ لوگ چلیں ڈلوجی سے تو پانچ گھنٹے کی رننگ ہوتی ہے پانچ گھنٹے آپ لوگوں کو ٹریبلنگ کرنا پڑے گا تو جو آپ رکھتے ہو وہ آپ کا ایکسٹر ٹائم ہوتا ہے تو اس چیز کا بسیز دیان رکھیں اور راستہ جو ہے آگے پتلا اب آپ لوگوں کو ملے گا تو پہلے بہت زیادہ راستہ خراب ہوا کرتا تھا تو اب جو ہے یہ بیچ بیچ میں کافی زیادہ اچھا ہو چکا ہے تو بیرہ گھر تک تو راستہ بہت اچھا ہے ہر کوئی جو ہے گاڑی جا سکتی ہے اور جو بھی لوگ اپنی گاڑی لے کر جانا جاتے ہیں تو ان لوگوں کو سابدانی سے ڈرائیونگ کرنی ہے اب یہ میرے آگے گاڑی چل رہی ہے جیسے ہی اس بس کو جگہ ملے گی تو یہ اپنے آپ راستہ ہمیں دے دے گا تو آپ لوگوں کو کسی کے پیچھے جبردستی ہورن بھی نہیں بجانا ہے اور جیسے ہی راستہ ملتا ہے تب ہی اوبرٹیک کرنا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری سنگل روڈ ہے جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی آگے سے گاڑی ملے گی تو بلکل آمنے سامنے آتی ہے یہ ہے سنگل ٹریک بولتے ہیں اس کو تو جب بھی کوئی اندہ ٹرن آتا ہے آپ لوگوں کو بہت ہی سابدانی سے چلنا ہے یہ دیکھ لو اور جہاں بھی آپ لوگوں کو سامنے کوئی گاڑی دکھائی دیتی ہے اور آپ لوگوں کے پاس جگہ ہے تو وہاں پر رک جانا چاہیے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے ایک طرف پاڑ ہے ایک طرف خائی ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاؤگے ہماری ہائٹ اور زیادہ بڑھتی جائے گی تو ساتھ پاس کے آگے ابھی تک جو ہے یہ منالی اور کسمیر جانے کے لیے مین روٹ نہیں ہے یہ اوف روڈ ہے تو جن لوگوں کو زیادہ اڈونچر یا زیادہ خطرناک راستوں کے اوپر ڈرائیو کرنے کی اچھا لگتا ہے تو وہی لوگ جاتے ہیں اور زیادہ تر یوٹیوبر بغیرہ ہی اس راستے سے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو آگے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے ہیوی گاڑی ہے اور انچی گاڑی ہے سڈان کار بغیرہ کے لیے یہ بہت ہی خراب راستہ ہے مہندرہ کی گاڑی ہے اور آپ اچھی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں تو یہ جو بس ہے یہ کلر سے آ رہی ہے یہ تو یہ کلر سے بس آ رہی ہے اور ہمیں یہ ملی ہے آپ لوگوں نے پیچھے راستہ دیکھا ہی ہے ایک طرف پاڑ ہے ایک طرف کھائی ہے اور اب دیکھ لو سڑک کے اوپر کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے پاڑوں پر تو اب جہاں جہاں ہماری لائٹ پڑے گی گاڑی کی وہی آپ لوگوں کو راستہ دکھتا ہے تو چلو ہم اس راستے پہ آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں راستے کا انمان ہے اور ہم جو ہے بلکل دیرے ڈرائیو کر رہے ہیں تو جب باہر سے لوگ آتے ہیں اپنی گاڑی لے کر تو ان لوگوں کو ایک تو راستے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرا وہ پھر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ سڑک بہت پتلی ہے اور تھوڑی سی بھی اگر یہاں پر ابھی اندھیرے میں بھول ہو جائے تو بچاب جو ہے بہت ہی مسکل ہے تو یہ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اس راستے میں آپ لوگ رات میں ڈرائیو بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ لوگوں کو بیرہ گڑ اندھیرہ ہونے سے پہلے 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 پہنچنا ہے اگر آپ لوگوں کو وہاں پر سٹے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور آج تو برسات ہو رہی ہے اس لیے راستہ جو ہے بلکل ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سڑک گلی ہو چکی ہے تو اب راستہ بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے تو تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر آپ لوگ رات میں اس راستے کے اوپر ڈرائیو کرنے کی بھول کرتے ہیں تو آپ لوگ مصیبت میں فس سکتے ہیں اور اس راستے میں آپ لوگوں کو رات میں کوئی گاڑی بھی نہیں ملتی ہے تو آپ لوگوں کو کوئی ہیلپ بھی نہیں مل سکتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی ساپ دانی سے یہاں پر گاڑی چلانے پڑ رہی ہے ہمیں کیونکہ سڑک بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ دیکھ لو تو اس لیے اندھیرہ نہ ہونے دیں آپ لوگ دن دن میں ہی جو ہے اپنی آفرہ کریں سب کچھ ہے بھاریس 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 کتنے بجے چلے تھے ہم دلوجی سے آج صبح آج تو ایک بجے چلے تھے ایک بجے چلے اور ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی تو سات پچھ پندرہ سات University بجے ہیں تو کیسا مجھا رہا ہے آہا بہت مجھاں رہا ہے ابھی در تو نہیں لگ رہا ہے نہیں نہیں ڈر کسا ہے ہاں ڈر کی تو ٹھیک?」 آپ میں ہیں ڈر ہم کو کیوں کریں نہیں پر جو یہ ہم نے جا رے دیکھ رہے ہیں تک دیکھ رہے ہیں مجھا رہا ہے کی در لگ رہا ہے نہ آنا مجھا رہا ہے کہاں جا رہے ہیں بی euh دیکھتا جا رہے ہیں یہاں کا راستہ بھی ٹھیک ہے اوپر کا ابھی چھوڑا یہ ہے یہ کام ہونا باقی ہے ابھی باقی تو بالکل جو باقی کا راستہ وہ تو پرہ کام ہوا ہوا ہے دیرے کی وجہ سے دکھتا رہی ہے کہ باریس کی وجہ سے دکھتا رہی ہے نکورہ بھی ہے باریس بھی ہے اگر یہ نہیں ہوتی تب تو کوئی مسلم نہیں تھی برستہ بھی یہاں کا بھی ٹھیک ہے اگر یہ برسات نہیں سٹارٹ ہوتی اور یہ دندھنی ہوتی تب تو فون میں شاید دکھائی نہیں دیکھا لیکن برستہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نا ابھی دکھنے رہا گیا کیونکہ ابھی تھوڑا کتنی دیر پہلے برسات سٹارٹ ہوئی ہے ہاں کب برسات سٹارٹ ہوئی ہے اب بھی تو ایک گھنٹا ہوگا ایک گھنٹا ہوگیا ہے نا برسات سے تھوڑی سی دکت آگئی ہے اور اب تو دکھنے سٹارٹ ہوگیا آگئی ہاں اب بھی تو تھوڑا پارا ہٹ گیا آگئی تو بہت کورا تھا دکھنی رہا تھا دیرے میں ٹرائب کرنا اس راستے کے اوپر بہت ہی رسکی ہے آپ لوگوں نے پیچھے راستہ دیکھا ہی ہے ایک طرف پاڑ ہے ایک طرف جو اٹھائی ہے اور اب دیکھ لو سڑک کے اوپر کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے باڑوں پر تو اب جہاں جہاں ہماری لائٹ پڑے گی گاڑی کی وہی آپ لوگوں کو رہا تھا اور لوگی نے آنج باریز تھی صبح نا پنچکولا کے ہی باریز نہیں تھی آنج نا پنچکولا میں باریز نہیں آج نہیں ہوئی باریز آج پورا دینا محچہ ملا سام کے ٹائمی ساڑے سے پنچکولا میں کوڑا سا پنچکولا میں کوڑا سا ہلکا پھنکا ہوا تھا ہلکا پھنکا ہوا تھا ہلکا پھنکا ہو گیا پھنے کے بعد ہم نکلی آتے ہیں آسا دکھے ہوئے تھے اور ابھی سام کے بعد تو ہی نا یہ یہ ماندیر آگیا چھ ساڑے چھ بجے کے بعد یہ سٹارٹ ہوئی ہے آہ اوپر آگیا نا اس لئے تو باجل کی اوپر آگیا یہ آگیا جی بہرہ گڑ یہ سامنے جو لائٹ دکھ رہی ہوئی ہے یہ آگیا بہرہ گڑ ہے منجیل آگئی اب تمہاری تو منجیل دکھنے سٹارٹ ہوگئی یہ یہ نا سامنے والا ہے ہاں یہ بہرہ گڑ ہے یہ سامنے رسطہ بھی ٹھیک ہے وہ ڈیفلیکٹر بھی سب دیکھ رہے ہیں اب ٹھیک ہے آگیا نا یہ تھوڑا سا تھا خراب اور اگر دین نہ ہوتا ہے تو یہاں سے نیچے کا نجارہ آپ دیکھتے تو بڑا مجانہ تھا آہ ابھی جو دیکھ رہے ہوگی نجارہ اچھا ہی لگ رہا ہے یہ دوسرا مجارہ ہے یہ دوسرا مجارہ ہے یہ دوسرا مجارہ ہے یہ ایڈوینچر ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا پیشے تو سڑکی نہیں دکھ رہی ہے آہ موبائل میں بھی کچھ نہیں دکھ رہا ہے بھی گاری کا جو لائٹ ہے اس سے ہی کام چل رہا ہے لائٹ کتنا جا رہا تو یہ دس فک بھی نہیں جا رہا آگے آہ اب جا رہا ہے لمبا لائٹ اب بھی تھوڑا نمبا جا رہا ہے اب ڈیپر سے نہیں دکھ رہا ہے ہیں اور اور اب یہ دیکھو آئی ویم سے دکھ رہا ہے آہ ہنتیovan سے رہا تھا آہ گرفت اس места کچھ نہیں دکھ رہا تھا پیش و ١ڑھ س کینوечہ گیا آہ 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 چوڑا men اس میں اس موٹر اس مات اس کے کو یہ لوگ سچ پاس جائیں گے شاید ادھر سے کلر کس بار ادھر سے پک رہے ہیں یہ ہے مانمت ہومسٹی ہے یہ والا نا یہ والا پیچھے ہے تو اب ہم اپنے ادھری لگا پکے ہیں ٹھیک ہے چھو انہوں کا ڈسپنیشن آ گیا تو ٹھیک ہے دوستو کل ملتے ہیں بیرہ گڑ سے لے کر کلر تک کا کیسا راستہ ہے وہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے آج تک کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ جائے ہند جائے دے بومی ہی ماتشل پردیس